چیوار گووردھنپور میں بلوک پرموک پرتنگی کے گھر پر ای ڈی کی چھاپے ماری شائن سٹی گروپ کے بھگوڑے ایم ڈی راشید نسیم کی فراری کے بعد سے سمحال لاتا دھندہ آزمڈ جیلے کے لالگر تحصیل کے دیوگاؤں کو توالی چیتر کے چیوار گووردھنپور میں شکروباد کو صوبہ سے ہی ای ڈی کی چھاپے ماری شروع ہو گئی جو دیدہ تک جاری رہی اس چھاپے ماری کے دوران ٹیم کو جویلری نگدی اتیادونی ہتھیاروں کے ساتھ ہی ویدیشی مدرہ برامد ہونے کی بار سامنے آ رہی ہے چھاپے ماری کر رہی ٹیم ایک ایک دستاویز کی باریکی سے جہاش کر نکل گئی اس کے ساتھ ہی پرموک پرتنگی کے مومبائی آواز پر بھی چھاپے ماری کی سوچنا مل رہی ہے لکھنو میں شائن سٹی کے فرار ایم ڈی راشید نسیم کے فراری کے بعد سے ہی لال گنج بلوک پرموک پرتنگی تھی ادھو سنگھ سونو نے شائن سٹی کی کمہال سمحال لکھی تھی سونو سنگھ کو ورارسی اور پوروانچل کے جیلوں کی جمہداری سوپی گئی تھی لکھنو سے لے کر ورارسی سمیت کئی شہروں میں ریال اسٹیٹ میں جیادہ منافع کا سپنا دکھا کر تھگی کرنے والے شائن سٹی کے چیئرمن راشید نسیم کا دھندہ لکھنو سے بلوک پرموک پرتنگی دوارہ چلائے جانے کی جانکاری ورش 2022 میں ہوئی تھی شائن سٹی گروپ آف کمپنی کے ایم ڈی آسیف نسیم کی گرفتاری کے بعد ایو ڈیو کو آزم گھر سے بلوک پرموک پرتنگی دی ادھو سنگھ سونو کے خلاف اہم ساکش ہاتھ لگے تھے ایو ڈیو کی ٹیم اب مددگاروں کی کنڈلی تیار کر رہی ہے شائن سٹی گروپ آف کمپنی پر ساٹھ ہزار کروڑ روپے کی تھگی کار روپے ایو ڈیو نے دوبائی میں بیٹھے کمپنی کے ڈیریکٹر راشید نسیم کو بھارت لانے کے لیے کے سرکار کو پتھ لکھا ہے ایڈی کے نشانے پر آیا بلاک پرموک پرتنگی دی ایک ہی سیریز کی چھا فارچونر گاڑیوں کے کافلے سے چلتا ہے بلاک پرموک پرتنگی دی پر آزم بڑھ گازی پور سہید کئی جیلوں میں ہتیا اور لوٹ کے مکڑ میں درج ہیں اس کی سبھی گاڑیوں کا انتیم نمبر 0010 ہے